ایک ڈاکٹر صاحب کا کلپ سمات کیا جس کے اندر وہ ایک نوٹ جو پاکستان کے اندر قریب قریب شائع ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر چند تصاویر تھی تو ان تصاویر میں سے ایک تصویر پر ڈاکٹر صاحب اتراز کر رہی ہیں وہ جناب سمات کریں پچھتر سالوں پر جو ایک نوٹ یادگاری پچھتر کا شاہ کیا گیا اس پر جس مردود کی تصویر دی جا رہی ہے اس کا اس مقدس پاکستان سے تعلق کیا ہے وہ نیچری آیات قرآن کا منکر ہے قرآن کا منکر ہے احادیث کا منکر ہے امید ہے آپ نے سمات کر لیا ہوگا ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس مردود کا یعنی سر سید احمد خواہ کا مقدس پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے فرمایا مقدس پاکستان تو بتائیں یہ ملک کس جہت سے مقدس ہے عضروع تعلیم کے مقدس ہے عضروع تعذیب کے نظام کے یا عوام الناس کے یہ میرا پہلا سوال ہے کہ یہ مقدس ملک کس لحاظ سے ہے عضروع تعالیم کے عضروع تعذیب کے عضروع نظام کے یا عضروع عوام الناس کے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فقط سر سید احمد خان علی گڑی کی تصویر پر اطراز اٹھایا باقی جو دو تصویریں اس کے ساتھ ہیں کیا یہ سنی صحیح اور عقیدہ کی تصویریں ہیں ایک فاطمہ جناہ کی اور ایک مسٹر جناہ کی کیا یہ فاطمہ جناہ سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ آپ کے نقش قدم پر چلنے والی ہے اگر نہیں تو اس تصویر پر خموشی کیوں ہے اگر اگر یہ ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہے تو آپ اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کو اس کے پیچھے چلنے کی اس کے نقش قدم پر چلنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے کہ یہ محصوفہ تو اپنے بھائی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ رہیم ہر محفل مجلس اور کانفرنس میں خواہ وہ مسلمانوں کی تھی خواہ وہ کسے انگریز لائین کی تھی اگر یہ اس کا اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا بلکل ٹھیک ہے تو ہمیں آپ اس کے اوپر عمل کر کے دکھائیں اور مسٹر جناہ صاحب کی بھی تصویر ہے جو کہ آج سے نہیں بلکہ عرصہ دراز سے ہے تو بتائیں کیا یہ مسٹر جناہ صاحب سننی صحیح اور لقیدہ ہیں اگر نہیں تو ان کا مذہب کیا ہے وہابی ہیں شیعہ ہیں دیوبندی ہیں یا سیکولر ہیں یقیناً آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ سیکولر ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ سیکولر کی تصویر کے اوپر آپ کو اعتراض کیوں نہیں آج تک اعتراض کیوں نہیں اٹھایا کیا وہ تمہارا قائد ہے یا اس کا نام لیتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے یا ووٹ یا نوٹ کا مسئلہ ہے یا کچھ اور ہے ضرور وزاد فرمائیں تیسرا سوال بندہ نچیز نے یہ لکھا کہ آپ نے فرمایا اب ہمیں اب ہمیں رد نیچریت پر ایک کنونشن سیمینار کرنا پڑے گا رد نیچریت کنونشن سیمینار کرنا پڑے گا اس کی نیچریت پر بھی ہمیں ایک رد نیچریت کنونشن پورا سیمینار کی نشاء اللہ کرنا پڑے گا جو دین دشمن لوگ ہیں ان کا کیا تعلق ہے ہمارا سوال یہ ہے کیا نیچریت کا فتنہ آپ کو آج نظر آیا ہے آج سے پہلے کبھی نیچریت کا فتنہ آپ کو نظر نہیں آیا حالانکہ تمام فتنوں کی جڑ جو ہے یہی نیچری سر سید آمد خان علی گڑی ہے کیوں ملک پاکستان کے اندر نظام یہودی کا ہے تو میرا سوال اور ہر بندے سے جب بھی آپ سوال کریں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہودی کا نظام کس چیز کے ساتھ قیم ہے تو جواب ملے گا تعلیم کے ساتھ تعلیم جس طرح کی ہوگی نظام اسی طرح کا ہوگا نظام تعلیم کی وجہ سے تو تعلیم کس کی ہے جواب ملے گا فرنگ کی تو پھر سوال ہوگا یہ تعلیم کس نے دلوائی ان انگریزوں سے لے کر تو جواب ملے گا اسر سید آمد خان علی گڑی نے تو اب میرا سوال یہ ہے کہ جس نے یہ تعلیم دلوائی یہ سارا نظام قائم رہا جتنے فتنے ہیں رشوت کے سود کے زناکاری کے تمام کے تمام فتنے تو اسی کی وجہ سے ہیں اس تعلیم کی وجہ سے تو آپ نے اب محسوس کیوں فرمایا ہے آج سے پجتر سال گزر گئے اسی فتنے کو جو مسلمانوں کے اندر ہے اور اس تعلیم کے اندر ہر ایک کا بچہ شامل ہے تو آپ کو اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے پہلے کیوں نہیں ہوئی اور اب ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہمارا یہ بھی سوال ہے اور ایک بات آپ سرسید آمد خان علی گڑی نیچری کے اعتقاد و نظریات کو ملہدانہ فرما رہے تھے یقیناً آپ کی بات درست ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس مدرسہ میں سکول میں کالج میں یا کسی تعلیمی ادارے کے اندر اس کو عظیم رہبر اور رہنما پڑھایا جائے اس تعلیمی ادارے کے مطالق جناب کا کیا خیال ہے آیا کہ وہ بھی اسی حکم میں ہوں گے یا ان کی مطالق کوئی اور حکم ہوگا اور ایک بات آپ بھی جو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھواتے ہیں جو آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے اول سے لے کر آخر تک ہر کتاب میں ہر جماعت میں ہر کلاس میں اس کی تو تعریفیں ہیں تعریفوں کے پل باندے ہوئے ہیں عظیم رب اور رانما مسلمانوں کا شمار کیا جاتا رہا آپ جس تعلیم کو پڑھ کر ڈاکٹر بنے ہیں وہ بھی تو اسی کی ہے اس کے مطالق جناب کا کیا خیال ہے یہ ہمارے چند سوالات ہیں ان کے جوابات برائے کرم اناد فرمائیں تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو اللہ رب العالمین سب کا حامی و ناصر ہو یہ بندہ ناچیز نے فقط اختصار کے ساتھ اس کے اندر کوئی وضاحت وغیرہ نہیں فقط مختصرا سوالات کیے ہیں تو ضرور آپ کے جواب کا انتظار رہے گا اللہ رب العالمین ہمیں تمام یہود و نصارہ کے فتنوں سے پناہ تا فرمائے اور دین حق کے اوپر چلنے کی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے میں گل کرنے کے ساتھ جی